اسلام آباد پریٹ گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کا جلسہ امر بالمعروف کے لیے پنڈال سچ گیا عوام کا جمع غفیر ملک بھر سے قافلے بھی جلسہ گاہ کی جانب رواں دواں کھلاریوں میں جوش و خروش رہنماؤں کا خطاب اسلام آباد ٹال پلازا سے ایبٹ آباد انٹرچینج تک گاریوں کی قطاریں بول نیوز کی خصوصی نشریات جاندار تجزیہ صبح سے شام تک جاری تحریک عدم اعتماد پر بحث سے پہلے حکومت کو بھڑا دھچکا شازین بکٹی کا حکومت سے علیہدگی کا اعلان بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد کہا پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں بلاول بھٹو بولے عمران خان نے اتحادیوں کو استعمال کیا وزیر آزم کے سرپرائز کے اعلان میں بہت دیر ہو چکی وہ اکثریت کھو چکے ان کا وقت ختم ہو چکا اتحادی فیصلہ کر چکے سنانے کی دیر ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ ہے قبل از وقت انتخابات کا حامی ہوں عمران خان آخری بول تک کھیلے گا عمران خان چھا جائے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے شیخ رشید کہتے ہیں اندر کی خبر ہے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا اقتدار آپ کی جھولی میں نہیں آئے گا آپ کا وقت ختم ہو چکا شہبہ شریف کی اچکن نکر بن جائے گی پھڑا کرنے پر انتظامیاں حرکت میں آئے گی تحریکی ادم اعتماد کامیاب بنانے کا مشن نون لیگ کا آلہ سطح وقت آج قاف لیگ سے اہم ملاقات کرے گا بیٹھک سات بجے چودری برادران کی رہائش کا پر ہوگی معاملات کو حکمی شکل دی جائے گی قاف لیگ نون لیگ کے وقت کو اشایہ بھی دے گی ملاقات نواز شریف کی ہدایت پر ہو رہی ہے نون لیگ کے مہنگائی مقاو مارچ کا گجرہ والا میں پڑھاؤ جلسہ کچھ دیر میں شروع ہوگا مریم نواز اور حمزہ شہباز خطاب کریں گے پومی بٹھ کی رہائش کا پر موجود لیگے کارکن شیر لے آیا نون لیگ کا کاروماک علیہ السلام آباد پہنچے گا ایم پی اے توفیق بٹھ کی جانب سے تین کالے بکروں کا صدقہ عوام اٹھیں اور مہنگائی مقاو مارچ میں شامل ہوں شہباز شریف کی اپیل ویڈیو پیغام میں کہا نیازی دور میں مہنگائی غربت اور بدترین کرپشن ایک سچ ہے عام آدمی کے ساتھ ظالمانہ رویہ بھی ایک سچ ہے جے یو آئی فے کا لانگ مارچ جلسے کی شکل اختیار کر گیا عاصر نگر ہائی وی پر سٹیج کے گرد کارکنان نے سیکیورٹی انتظامات سنبھال لیے کارکنان میں جوش و خروش ترانوں کی گونج اور لاہور میں آسٹریل وی کرکٹ ٹیم کا ہوتیل میں مصروف دن کھلاڑی سنوکر کھیلتے رہے تراکی سے بھی خوب لطف اندوز ہوئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے